کلپ نمبر 269 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 اور 107 کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے یا ایہا الذین آمنوا شهادت بينكم اذا حضر احدكم الموت حین الوصیت اثنان ذوى عدل منكم او آخران من غيركم ہم یا نیعتم جوہ کم فریمیشون تحبیسون his موسیقی ترجمہ اے ایمان والوں جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو وسیعت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم سے دو موتبر شخص ہوں یا اگر تم زمینے سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہگاروں میں ہوں گے شہادت بینکم تمہاری آپس کی گواہی آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے ایک صاحب جن کا نام بدل تھا وہ تجارت کی ارادے سے دو عیسائیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے ان عیسائیوں میں سے ایک کا نام تمیم بن عوصداری تھا اور دوسرے کا عدی بن بدا شام پہنچتے ہی بدل بیمار ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام سامان کی ایک فیرس لکھ کر سامان میں ڈال دی اور ہم رائیوں کو اس کی اطلاع نہ دی جب مرس کی شدت ہوئی تو بدل نے تمیم اور عدی دونوں کو وسیعت کی کہ ان کا تمام سرمایہ مدینہ شریف پہنچ کر ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا جائے پھر بدل کی وفات ہو گئی ان دونوں نے ان کی موت کے بعد ان کا سامان دیکھا تو اس میں ایک چاندی کا جام تھا جس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا اس میں تین سو مسکال چاندی تھی بدل یہ جام بادشاہ کو نظر کرنے کے قصد سے لائے تھے ان کی وفات کے بعد ان کے دونوں ساتھیوں نے اس جام کو غائب کر دیا اور اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے بدل کا سامان ان کے گھر والوں کے سپرد کر دیا سامان کھولنے پر فیرست ان کے ہاتھ میں آگئی جس میں تمام سامان کی تفصیل تھی سامان کو اس فیرست کے مطابق کیا لیکن جام نہ ملا اب وہ تمیم اور عدی کے پاس پہنچے اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا بدل نے کچھ سامان بیچا بھی تھا انہوں نے کہا نہیں گھر والوں نے پوچھا کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا انہوں نے کہا نہیں پھر گھر والوں نے دریافت کیا کہ کیا بدل بہت عرصہ بیمار رہے اور انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا تھا انہوں نے کہا نہیں وہ تو شہر پہنچتے ہی بیمار ہو گئے اور جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کے سامان میں ایک فہرست ملی ہے اس میں چاندی کا ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا جس میں تین سو مسکال چاندی ہے یہ بھی لکھا ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے تمیم و عدی نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہمیں تو جو وسیعت کی تھی اس کی مطابق سامان ہم نے تمہیں دے دیا جام کی ہمیں خبر بھی نہیں یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا تمیم و عدی وہاں بھی انکار پر جمع رہے اور قسم خالی اس پر یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ پھر وہ جام مکہ مکرمہ میں پکڑا گیا جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ جام تمیم و عدی سے خریدا ہے جام کے مالک کے گھر والوں میں سے دو شخصوں نے کھڑے ہو کر قسم خائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ قبول کی جانے کی مستحق ہے یہ جام ہمارے فوت ہونے والے شخص کا ہے اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی آیت میں یہ حکم فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور زندگی کی امید نہ رہے موت کے آثار و علامات ظاہر ہوں تو اپنوں میں سے دو آدمیوں کو وسیعت کا گواہ بنا لو اور سفر وغیرہ میں ہو اور اپنے آدمی یعنی مسلمان نہ ملے تو غیر مسلموں کو گواہ بنا لو تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو اس سے پہلے وسیعت پر گواہ بنانے کا طریقہ بتایا گیا اب کرائین اور علامات کی روشنی میں گواہی میں جھوٹ کا انصر نمائع ہوتا نظر آئے تو اس صورت میں گواہی لینے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب میت کے ورسا کو وسیعت کی گواہی میں شک گزرے تو وہ اثر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لیں دونوں گواہی اقرار کرتے ہوئے اللہ عز و عدل کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کے بدلے کسی سے کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ وہ قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہوں اور نہ ہم گواہی چھپائیں گے یعنی جھوٹی قسم نہ کھائیں گے اور نہ کسی کی خاطر ایسا کریں گے اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہگاروں میں سے ہوں گے آیت میں نماز سے مراد اثر کی نماز ہے سب لوگ چاہیں ان کا تعلق کسی بھی دین اور مذہب سے ہو اس وقت کی تعظیم کرتے تھے اور اس وقت میں جھوٹی قسم کھانے سے بچتے تھے فان عثر علا انہم استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذین استحق من الذین استحق عليهم الاولیان فیقسمان باللہ لشہادتنا احق لشہادتنا احق من شہادتہما ومعتدینا انہا اذن لمن الرالمین ترجمہ پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا میت کے زیادہ قریبی دو آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑے اور اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے پھر اگر پتا چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزابار ہوئے وسیعت کے گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے جیسا کہ یہاں تمیم اور عدی کا جھوٹ ثابت ہوا کہ پیالہ مکہ معذبہ میں پکڑا گیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں سے دو آدمی قسم کھا کر کہیں کہ یہ دونوں امین جھوٹے ہیں ہماری گواہی یعنی قسم ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑے اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے چنانچہ بودائل کے واقعے میں جب ان کے دونوں ہمرائیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بودائل کے ورثہ میں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جام ہمارے مورس کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے اس کے بعد پیالے کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا موسیقی